صلی و صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم مالا جمالی صلی اللہ علیہ وسلم مالا نبی کا مالی صلی اللہ علیہ وسلم مالا نبی کا مالی مالا نبی کا مالی مالا نبی کا مالی مالا نبی کا مالی صلی اللہ علیہ وسلم سل و سل و سل سم حالہ ربی کا حوالی راج سراج کو یقی راج سراج سراج کو یقی راج سراج راج سراج کو یقی لائلہ محمد رسول اللہ راج سراج مراج کو یقی راج سراج مراج جیک خیر مسلم موسیقی 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 جب کا مل کرتا ہے راہ ان سے بدا لگا دے جب کا مل کرتا ہے آئی وان جب کا مل کرتا ہے آئی وان جب کا مل کرتا ہے اب ان سے بدا نمتا کے لیے بھول اپنا مل کرتا ہے آئی وان اب ان سے بدا نمتا کے لیے اشتے جاناں دے لگو لامر کے لیے مانتا کے لیے اب ان سے بدا نمتا کے لیے مانتا کے لیے سالو سامائے بنو تاوشارہ رہی شکو دے سو سالو سامائے بنو تاوشارہ رہی شکو دے سو تاوشارہ رہانی نمتا دے سو سالو سامائے بنو سرو سامان مجھو دمشارہ ری عشق تیسو سیرے خان کس در دل سوڑے دیارا آمین تیرے خاندر کاروالا محمد مخزشت زے میدان شاہو کاروالا محمد مخزشت زے میدان شاہو کاروالا محمد مخزشت زے میدان شاہو باقی کاروالا محمد مخزشت زے میدان شاہو آئے واہ کاربارم ہمار تم دشت سے پیدان شعور ہم جو نقشے کپے پانا مجھے شارن آبی ہم جو نقشے کپے پانا مجھے شارن آبی ہستیم جمولا خیا لست بات مزال سارا ہستیم جمولا خیا لست بات مزال سارا ہستیم جمولا خیا لست بات مزال سارا دل یقی منا یموگر ممار ہستیم جمولا خیا لست بات مزال سارا رسوات مزال سارا بھل یقیم اللہ یا موگر موارا 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 تامائے باتے ہاں از خلق ندارے بنیاد 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 عشق ملد درب سے ملد پاکے ہاں فارم ماتی عشق ملد درب سے ملد پاکے ہاں فارم ماتی تامائے باتے ہاں از خلق ندارے بنیاد تامائے باتے ہاں از خلق ندارے بنیاد تامائے باتے ہاں از خلق ندارے بنیاد تامائے باتے ہاں تامائے باتے ہاں از خلق ندارے بنیاد 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 تامائے باتے ہاں سامائے پاکے ہاں حضر قنعدار بنیام او سامائے پاکے ہاں او اس کے مل زرف سے بھر فہاں ہمارقرن کامی حضر قنعدار بنیام سامائے پاکے ہاں حضر قنعدار بنیام کنا دارے منیاں موسیقی حضور شاہ نیاز بنیاز جانشین غوسو خاجہ جو لوگ آپ کے دربار میں آئے ہیں اور جو نہیں آسکتے ہیں نہیں آپ آئے ہیں ان کی سب کی دلی مرادیں پوری کریے یہ لیکن یہاں جب ہے آپ بریلی شریف جو کہا جاتا ہے وہ حضور شاہ نیاز احمد صاحب کی نذبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بریلی کا جو شرم حاصل کو کہا ہے حضور شاہ نیاز احمد صاحب حضور شریف لائے وہ سب خاجہ کے حکم سے ابھی آئے ہیں وہ تو بنا جے آپ کو بھیجا ہے آج ان کا کھل ہوا ہے اور کھل کی جتی بھی رسومات خانقہ نیازیہ میں ہوتی ہیں اس کی سرپرستی خانقہ نیازیہ کے سجادہ حضرت مہندی نیاز صاحب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آج ان کا کھل ہوا ہے تمام جنگہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں منتیں مانگ رہے ہیں بلا تفریق ہر مذہب مہند ہر درام ہر جاتی ہیں کہ لوگ ہیں دیکھئے سی خانقہ خادت آپ کی خانقہ یہاں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ آؤں ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں منتیں مانگ رہے ہیں یہ ارد پہلی سے شروع ہوتا ہے دس دن رہتا ہے آج اس کی چھے تاریخ ہے اور آج بڑا قل ہوا ہے اب اس کے بعد چادروں کا جلوز ہوگا جو تمام درگاہوں کے لوگ گدی نشین خایہ صاحب اکتب صاحب نظام الدین علیہ کلیہ شریف سے آئیں گے جلوز بھی ہوگا اور شہر کے مختلف حصوں سے جلوز آ کر یہاں اس کا اختتام ہوگا چادر کوشی ہوگی سجاد نشین مہدین صاحب اللہ عبداللہ علیہ اپنے دست موارد سے کریں گے دعائیں کریں گے لوگوں کی لئے کہ جو لوگ آئیں یہاں ان سب کی بلی مرادیں پوری ہوں انہیں اولیاء اللہوں سے محبت کرتا ہو روز و خاجہ کے جانشین ہیں یہ ہم لوگوں کے خوش نصیب یہ لبریلی کی کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہم لوگوں سے رحمت و برکت اللہ نادر کرماتا ہے انہیں اولیاء اللہوں کے ذریعے وزیلے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجد قال ربکا للملائکتو ان جائلن فی الارض خلیفہ اللہ قرآن مجید مقرد ما رہا ہے ہدایت اللہ نے فریقتوں کو بتا دیا زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر کر ہدایت اللہ کی تقشہ آگئی ہدایت نبیوں اور رسولوں سے جو جاری ہوئی ہمارے آقائدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاتل مرسلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نبوت اور رسالت کا اختتام ہوا دروازہ نبوت بند ہوا اور ولایت کا سلسلہ جاری ہوا اشارہ ولایت مولا علی امام المغاری و مشارق حل مشکلات مام علی ابن بطالب مولا مومنین علیہ السلام ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودہ کے موقع پہ فرما دیا انی تارکتم فیکم سکلین کتاب اللہ اترتی و اہلِ بیتی یعنی اب تم لوگوں کے درمیان میں دو چیزیں اپنی اترت اور اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ رہا ہوں جو ہدایت کا ذریعہ ہے لہذا آپ نے حضور مولا کائنات کو ممبر پہ کھڑا کر کے فرما دیا منکنت مولا فہازہ علیون مولا جس کا میں مولا اس کے علی مولا دامن پکڑے گا وہ ہی حادی اور رہبر ہے جو ان کے دامن تھامے میں ہیں وہ ہی ہدایت کے ممبع ہیں وہ ہی سرچجمہ ہدایت ہیں لہذا آج ایسے ہی فنائیت کے گروش پہنچے ہوئے ولی اور وارثِ نبی عاشقِ علی کا عرص کا دن ہے جس کو قدعالم مدارِ عظم حضور شاہ نیاز بن نیاز کہتے ہیں یہ قدعالم مدارِ عظم ایک اس ہستی کا نام ہے جو پنجتن پاک کی ذات میں فنہ ہے جو پنجتن پاک کے لڑلے ہیں جن کو مولاِ کائنات بی بی سیدہِ کائنات صلی اللہ علیہ اپنا بچہ کہہ رہی ہیں وہ تمام بلیوں میں سب سے منتاز ہو گئے منتاز بلی ہو گئے جن کو غصفاق اور خواجہ غریب نواز دونوں نے اپنی روحانی جانہ شینی عطا کر دی اور آپ کی روحانی جانہ شینی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے شیر یہ غریب نواز کی بارگاہ میں ضررے ضررے سے آواز آتی ہے چپے چپے سے آواز آتی ہے جتنے خدام حضرات ہیں ان کے وظیف ہیں یہ قل حضور نیاز بن نیاز غزر کے ہوتا ہے اس سے آپ کی جانہ شینی صاحبیت ہوتی ہے دوسرے وہ سے پاک جو ولیوں کے سردار ہیں انہوں نے اپنی اولاد امدت اولاد غزر حضرت عبداللہ بغدادی قادر رحمتی رضی اللہ تعالی عنہ کو اندوستان اسی وقت بھیجا کہ نیاز بن نیاز کو میری جانہ شینی عطا کی جائے اور اپنی اولاد کی بھی عقد کیا اپنی دامادی اپنی عالم شامل کیا اس سے پتہ جلا کہ مولا نے جس کو اپنا بیٹا بنا دیا اس کو غزر خاجہ نے اپنا جانہ شین بنا لیا لہذا حضور نیاز بن نیاز فرماتے ہیں بدے دستے یقین دل بدستے شاہ جیلانی کہ دستے او بوت اندر حقیقت دستے یزدانی نیاز اندر جناب پاک او از قسیان بآیت کہ آیت جبریل از بحر کاروبار دربانی یہ وہی بیان کر سکتا ہے جو غوث پاک کی بارگاہ میں موجود ہو جو دیکھ رہا ہو اس در بارگاہ میں کون آ رہا ہے آپ غوث پاک کی بارگاہ میں موجود ہیں مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ یہاں فرستے آ رہے ہیں اللہ کا پیغم لے کے لہذا غوث پاک کی جانشینی اور غریب نماز کی جانشینی ثابت ہوتی ہے یہ وہ ایک عاشق ایک وہ والی کامل ہیں جو مولا کائنات کے عاشق ہیں فرما رہے ہیں مشکل جو نیاز آئے تمہیں فقر میں درپیش جا شاہِ نجب ہے در کردار سے کہہ دو نیاز منزل مقصود کو وہی پہنچے جو کوئی شاہِ نجب اپنا رہنمہ جانے اور نیاز اندر قیامت بے سرو سامہ نہ خواہی شکید حبو تولہِ علی داری تُد سامہ نے مولا حسین کے عاشق ہیں یہ عاشق پنجتن ہیں یہ وارثِ علی وارثِ نبی ہیں یہ عشق اس مقام پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں جو فرما رہے ہیں کہ رفت من دور تحقاق ان سے بتانم باقیس اس کے جانم بے ربود عاشق جانم باقیس و تمہ فاتحہ از خلق ندار این نیاز کے منزل پس من فاتحہ خانم باقیس کہ یہ نیاز کو تمہ فاتحہ کسی دنیا کی نہیں ہے اس کا عشق اس پر فاتحہ پڑھلا ہے یہ وہ ایک عاشق ہیں وہ سنہیت پہ پہنچے ہوئے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے سورہ یونس آیت نمبر باسٹھ میں یعنی کہ یاد رکھو اللہ تعقید کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے ولی وہ ہیں نہ جن کو خوف ماضی کا ہے نہ غم کوئی مستقبل کا ہے یہ وہ اللہ کے ولیے کامل ہیں جو اللہ کی ذات میں فنا ہو کر وہی ذات بن جاتے ہیں جیسے ایک سمندر سے آپ ایک لوٹہ پانی نکالیں واپس سمندر میں پیش دال دیں سمندر بن جائے لہٰذا یہ وہی ذات بن جاتی ہے اس مقام پہ پہنچ کے کہہ رہے ہیں کہ منع نورم کے اندر لا مقام موجود بودھتم باشرہ کے خدم خود شاہد و موشوق بودھتم نیاز اندر حقیقت لا یزالولم یزل ہستم مگر بائیں تاہی انہیں تو نابود بودھتم حضرات کیونکہ یہ اللہ کے ولیے کامل کا عرص ہے آج ان کے عرص میں جو آنے والے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے ولی اللہ کی ذات میں وصل کرتے ہیں دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے وصل کا وقت کیونکہ اللہ اس ولی کے وصل کی صدقے میں اس ولی کا صدقہ اس کی وچیلے سے دعائیں سنتا ہے اور جو بھی ان کی بارگاہوں میں حضر ہوتے ہیں وہ سب اپنی جھولیاں بھرگ جاتے ہیں کیونکہ اللہ ان ولی کا صدقہ لٹاتا ہے کیونکہ اس کا ولی اس کے ذات میں وصل کرتا ہے لہٰذا یہ عرص کا موقع جو ہوتا ہے خاص اس وقت اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں دعائیں قبول ہوتے ہیں لہٰذا آج ترکار قدب عالم مدار اعظم نیاز بن نیاز اور ان کے جانشینان کیونکہ یہ وہ قدب عالم ہیں جن کے سلسلے میں ہر ان کا جانشین قطب ہوگا اپنے وقت اور ان کے ذات ایسی ذات ہے کہ ان کے جانشینوں کو اللہ کی طرف سے جو خطابات عطا ہوتے ہیں وہ قیامت ہوتے رہیں گے سرکار نیاز بن نیاز کی جانشین حضرت تاجی لولیہ ہوئے شاہ نظام الدین حسین نام میں آپ کا اس کے بعد آپ کے جانشین سراتل سالکین شاہ مخیوز دین حمد ننمی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اس کے بعد آپ کے جانشین جو محبوب حق امام السالکین شاہ محمد کی حضیب میں صاحب ہوئے جو محبوب محبوبیت کی مقام فائز تھے آپ کے جانشین امام محبین سلطان عاشقین شاہ محمد حسن میں صاحب ہوئے نین حسن میں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور آپ کے جانشین موجودہ الہاج شاہ محمد مہندی میں صاحب قبلہ قاضر چیستی نظام نیازی احمد عزی اللہ العالی جو مسندت پر جلوہ آ رہا ہیں وہ تمام اپنے وقت کے ولی قتب ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قتب بھی پورے دنیا میں نیازیت سلسلات پر ڈنگا پھرائیں گے اور سلسلہ نیازیت پورے دنیا میں جو ہے وہ جگ مگائے گا اور نیازی وہ حصی ہیں جو انشاءاللہ نیازی نسبت سے مانگیں گے جس در پہ جا کر نیازی کبھی بھوکا محتاج نہیں رہے گا وہ دنیا میں بھی خوش رہے گا اور دین میں بھی انشاءاللہ بے فکر رہے گا یوں نیازے بن نیاز تمام نیازیوں کا بیڑا پال لگائیں گے ہمارے فرما رہے ہیں کہ نیاز اندر احمد بے سرو سامان نخواہی شکریہ مولا کی ایمان کی محبت لے کے جائیں گے انشاءاللہ اور نیازی بن نیاز کی سکتے میں سامام نیازی دنوں دنیا میں شاد و آباد رہیں گے اور اللہ سے دعا ہے نیاز بن نیاز کی سکتے میں تمام حاضرین کی دعائیں قبول مقبول فرما ملتاک بگرم پر آمین سمان نیازی دنیا میں شکریہ